تانہ بانہ محبت کا بنتے رہے سب کو بتاؤں گی میرے لئے تو آج تک اس گھر میں کسی نے کچھ نہیں کیا کونسا پلان وہ ہی جس کیلئے تم نے چادر ایجن کا بھی پوچھا تھا اسی لئے تو تھا نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا تم بیسے کی اس لئے مانگتے ہیں یہ سب کی ہے نہیں سمجھ آرہا تھا نا تم مجھ سے پوچھتے ہیں فضول باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی اب ہم لوگ کسی ہنیوون بغیرہ پر نہیں جا رہے ہیں اصل میں میں یہ چاہی تھی کہ دادی آپ امی ابو آپ لوگ سب عمرے پر جائیں اور اس کا سارا خرچہ زین کی سیونگ سے ہوگا زین؟ آپ کا سٹے وہاں پر رہنا سب کچھ ہم لوگ کریں گے مجھے لگا کہ اگر میں آپ کو امی بولوں گی تو آپ سمجھیں گے میں آپ سے فری ہو رہا ہوں اسی لئے اب اگر امی نہیں بولوں گی تو ناراض ہو جاؤں گی ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے نہ چوڑ کے تمہیں بات بات پر گھلے لگنے کا اب کیا ہوں سب خیریت ہے؟ سب خیریت ہے کیوں؟ آپ رو رہی تھی حدر فٹمو میں کیوں روں گی؟ روئے میرے دشمن؟ آپ کی وہ آنکھوں سے لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا وہ نہیں تو وہ ایسی فلو سا ہو رہا تھا کچھ اور آپ شاید کچھ چلا گیا ہے ٹھیک ہے کہ مانت ہے لیکن یہ تم جو تفتیشی افسر کی طرح یہاں کھڑے ہو کے میری انویسٹیگیشن کر رہے ہو تمہیں دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے آپ نے مجھے میرے کمرے سے پاہ نکال دی میں کیا کام کرتا تو جاؤ کمرے میں جاؤ اور تم ہی آگیا کر رہے ہیں بابی اس نے بلایا تھا میں نے کہا باب خود ہے یہ یار تم تو عجی بے بوراوت کسا انکہ انسان ہوئے ہیں بس دونوں اب تم دے کمرے میں جاؤ چلو 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 زویا کیا حقا کچھ بھی نہیں یا می کیا کہہ رہی تھی ڈانٹے ہوتا نہیں نہیں ڈانٹے ہوتا باہر دکھوازے ہوتا زین وہ مجھے کیوں ڈانٹے ہوتا مجھے کیوں ڈانٹنے کیلئے کائمنہ سے بجانی چاہیے کیا ہو گیا تمہیں ایتنا نگیٹیو کیوں سوچتے ہو ایسی نہیں ہے وہ ہم ہم اب آپ مجھے بتائیں گے کہ میری ماں کیسی ہے لکھ تو ایسا ہی رہے اچھا خیرہ مجھے بتا دو امی کیا کہہ رہی تھی پلیز اگر وہ باتیں انہوں نے تمہیں بتانی ہوتی ہیں تو وہ تمہیں کمرے سے باہر کیوں بہشتی تم مجھ سے چھپا رہی ہے بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں زویا زین زویا کیا ز لکھ ٹھیک بڑک پلک کرنس وفر این ابو اگر آپ نے نہیں دو اینEmشانه کھل پیکٹ اسم تمہار و کھلتے ہیں جب دیکھو تمہارے ہاتھ میں ہمائل ہوتا ہے یا ہار آپ بیڈ بول سے کھیل پیروہ صبح ہوئی نہیں کھیلنے نکل پڑے اگر ابھی ہم ہی جیسی باتیں کریں گے تو رہنے دو میں کھیل ہی کھیل ہوں توقع بیٹھو ایک بات تو بتا پوچھیں یہ زین نے زویا کے ساتھ کون سا کانٹریکٹ سائن کیا ہے مجھے کیا بتا کیا کانٹریکٹ کیا سا کانٹریکٹ میں سمجھے نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں زین اس دن تم سے کچھ کہہ رہا تھا کس دن؟ کیا کہہ رہا تھا وہ ملو میں تمہارا باپ ہوں میرے ساتھ نہیں ڈرامے باز ہی مت کرو ابو پتا نہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں کھیلنا تو صاف صاف منا کر دیں نانی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ رکو بھی لو میری بات سنو میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کو جانتے اور چھپا رہے ہو ابو مجھے بلکل نہیں پتا آپ کو کیا ہو گیا پتا نہیں کیسی کیسی بات کر رہے ہیں نانی ہمیں جاری ہیں نا ہمرے پہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لئے دعا کریں ابو کی ساتھ بجے کی فلائٹ ہے تین بجے انہیں ڈروپ کرنے جانے ہیں ہاں تمہیں یا شاید پھوپا میں سے کسی ایک کو ڈروپ کرنے جانا پڑے گا تو اٹھو جلدی میں نہیں جاؤں گا کیوں میری مرجے زہن یہ کیا تم بچوں کی طرح باد باد پر ناراض ہو جاتے ہو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہاں اتنی بچکانہ حرکت کرو کہ تم مجھے واقع ہی فرق نہیں پڑے گا exactly تمہیں پتہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تم ہو ٹورس اور ٹورس والے نا اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نکلتے ہیں اپنے لہوے کسی اور کے بارے میں سوچتی ہی نہیں اسے جنسٹ ڈونڈ کیے سین پالتو باتیں مت کرو تمہاری طرح میں شو آف نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائی رونڈ کیے ایسی کیے کا کیا فائدہ جس پہ آپ کچھ شو ہی نہیں کر رہے ہیں اگلے کو کسی پتہ چلے گا آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں ایک کام کرتی ہوں اپنے ماتھے پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتی ہوں اس پہ لکھواتی ہوں آئی کیے یہ ایک تکتی ڈلوا لوں گلے میں اتنی ویلیڈیشن کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا زویا تم مہینے دو تم اپنی سیکرٹ شکو اور اپنی باتیں چبا کے رکھو سمبھال کریں امی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والا جوڑا رکھ لیتے ہیں مجھے لگ رہی اچھا ہے آرے بیٹا جو تم مناسب سمجھو وہ رکھ لو وہاں بھی تمہیں مجھے کپڑے نکال کے دیا کرو گی دوائیاں آگئی ساری آرے دیکھا نا اس نے تو بلک پیشے کی دوائی نہیں ہے ہاں زویا سے کہا تھا میں نے مانگالی ہوں گی اس نے ہاں ٹینشن ہو رہی ہے مجھے مجھے ٹینشن کس بات کی ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہوں آرے وہاں کی ٹینشن نہیں ہے مجھے یہاں کی ٹینشن ہو رہی ہے زویا یونیورسٹی جاتی ہے واپس آئے گی اس کو کھانا کون دے گا اور پھر رات کا کھانا اس کو تو اپنی پڑھائی کرنے ہوتی ہے پچاری تو اپنا خیال نہیں کر سکتی گھر کا کیا خاک خیال کرے گی یا جا سورج کھا سے نکلا ہے بیٹا تب تھیلی آتے آتے ہی آتی ہے آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تم نا چھپ کر کے اپنا کام کرو اچھا ایرے بھابی آپ یہاں کی فکر کیوں کر رہی ہیں میں ہوں نا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ ہیں کوئی کام نہیں ہوگا اس گھر کا آپ کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں تانوں کو اب چھوڑے نا یا رحمہ چاہ رہے ہیں ایرے بھابی ایرے بھابی زین بھائی رکے تو بہت اپورٹن بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے رکے دو بلو سب باہر جا رہے ہیں تم بھی چلو دے رو رہی ہے بات تو سننے بہت چلو رہی ہے بات میں بات کرلیں گے نا ٹائم نہیں چلو تم بھی آ سوچ لے سوچ لے کہ فزور کیم کے بارے بھی بات کرنی ہوگی تمہیں شرط نامہ سائن کر کر فسے ہوئے ہیں پھر بھی اٹیٹیوٹ نہیں گئے بھابی بھابی آ جائے وہ باہر انتظار کرنے کے لیے بس آرہیو آرہی زیبو لسا بات سننا زرہ جی بولے وہ کا سنا معاف کر دینا وہ کہتے ہیں نا کہ حجر عمرے پہ جانے سے پہلے جن لوگوں کا آپ میں دل دکھایا ہو ان سے معافی مانگ لیمیں چاہیے ارے بھابی آپ کی کسی بات سے میرا کبھی دل نہیں دکا پھر ماشاءاللہ بہت ڈیٹو تم ہے نا آپ کی بھی باتیں نا اب اس میں کیا بولوں سنو میں ہمیشہ تم پہ غصہ رہی ہوں کہ تم زویا جیسی بہو اس گھر میں لے کر آئے آج میں تمہیں نا ٹھینکیو کہنا چاہتا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے زویا جیسی بہو مجھے ٹھینکیو 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 بتاؤ کیا دعا کروانی ہے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے سب کے لئے دعا کریں گا بہت کل بھئی سب کے لئے دعا کریں گا ٹھینکی آرہے ہو یہ لیں دادی آپ کی دوائیں ارے یہ تو گھولی گئی تھی جیتی رہو بیٹا تم نے تو وہ کچھ کیا ہے کہ ہمارے دل جیتی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ماجاں جو خیال ہمارے اپنے بیٹے کو نہیں آیا وہ زویا نے کر دیا ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے یہ اللہ تمہیں خوش رکھے اچھا چلے جلدی جلدی گاڑی بیٹے اپنی سیٹنگ میں آئیں پھر آکے ٹرپنے مجھے کا چلے آئیں اس کا احرام کا بیگ اپنے رکھوا دیا ابو خواہ دیجی رہا پیس مجھے گا تو سب دعائیں تمہارے بھی میرا بچھا اپنا خیال رکھنا ہوتی میں تو آج بہت خوش ہوں تمہیں کیا ہوئے وہاں بھی تم نے ایسی ہی مو بنایا تھا ارے بھائی کسی کو رکھ ست کرتے ہوئے تم مسنوئی کیوں نہ ہو مہم پندرہ لاکھ روپے لگے ہیں اب کہ ہم اس کرنے بھی منے لیے ضروری ہے کیسے انسانو ماں باپ کو عمرہ کروا رہے ہو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی میرے اببو کا اچھا خاصا بزنس ہے وہ اس سارا ٹرپ خود بھی اف آورڈر سے دیتے تھے بات پیسے گی نہیں ہے واہ واہ بات پیسے گی نہیں ہے سین بات احساس کی ہے ہاں تو تم نے کر لیا نا احساس تمہیں شوق تھا نا گھولوں کا دل جیتنے کا اب شوق پورا ہو گیا اسکیوز می یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تم مجھ سے سنائی دے رہے کیا کہہ رہے ہو یا بس بولے چلے جا رہے ہو میں تو تمہاری تعریف کرو جس طرح سب کر رہے تھے پیسے سارے میرے لگ رہے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہے بس ارے زہ 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 نے کتنا کمال کر دیا یہ نظر آ رہا سب کو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے سچ سچ پرارو دلو بننا مل ابھی کچھ نہیں پتا ہے لیکن اگر ایسے ہی بات کرتے رہے پورے گھر کو پتا چل رہے ہیں چھوٹی اوپر میں اکتے سیریس کیوں ہو جاتا ہے پیارے بھائی درہ 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 میری تو لڑائی ہوئی ہے زویا کے ساتھ اسے پوڑا موڈ آتا ہے آپ کی تو آج کل ہر کسی سے لڑائی ہو رہی ہو گئی اب تو نیندیں بھی پوری ہو رہی ہیں اب با کیا مسلا ہے یاد تم مجھے یہ بتاؤ کہ شاید پتا کیا گیا 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 ہے انہیں کس طرح پتا چل جائے گا انہوں نے ہم دوروں کی باتیں سن رہی تھیں آپ کیا کرتے ہیں ویسے گھبرانے کی ایسی ویسی بات نہیں ہے ایسے کیا سے گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک کے کر کے سب کو پتا چل جائے گا اس کے بعد میری عزت کا فارودہ بن جائے گا مجھے اگر گھر سے باہر نکالا تجھے اپنے سال بھی شیٹے لے کے جاؤں گا اور میں نے کیا کیا بھائی انہوں نے جب مجھ سے پوچھا میں تو شاپ مکر گیا میری بات مانے تو آپ اببو کو پتا دیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے شاید بھوپا بولو کیا کر رہے ہیں وہ ہی کام کر رہا ہوں جو میں سب سے بہترین کرتا مسٹری اسے تو مسٹری کرنا کہہ رہے ہو اسے میں بیگم کی خدمت کرنا کہتا ہوں سب سے بات کرنی پز رہے ہو ہاں تو بولو ہاں تو اکھے مجھے کہلے بولو آپ وہ میں نے شادی سے پہلے زویا کے ساتھ کونٹریکت سائن کیا تھا ہاں تو بلکو ٹھیک کیا تھا کونٹریکت کائسا کونٹریکت پہ کائسا کونٹریکت کونسا کونٹریکٹ خوصہ کرکے بتا رہا ہوں اور یہ راز راز ہی رہنا چاہیے یار زین کیوں ٹینشن دے رہے ہو جلدی بتاؤ کونسے کونٹریکٹ بسائیں کی ہے شاہید اے اس تھی گوڑ ابھی چل جاتا جورہ میرا چلو شکر ہے بچ گیا ہے کہا ہے دھیان آپ کا زین نے اپنی باتوں میں لگا دیا تھا میں آپ سے نا کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا اے بھو ایسے تو نا کہے اتنے کام تو کرتے ہیں ہوں اچھا زین کی ایسے کرو باقی کپلے تمہیں اسے کرو ہم آتے ہیں بات سوٹ بات سوٹ کوئی کام ہے ہاں ویسے ایک میٹس کو کوششن تو تھا جو مجھے سنجھ نہیں آرہا تھا اب کروا دیں گی ملو آج نہیں کل کروا دوں ہم ٹھیک ہے آہ لوڑو کھیلیں بلکو مود نہیں ہے ایک منٹ زین کا ہے مجھے کیا پتا چلو ان لوڑو کھیلتے ہیں میں آپ کا مود بھی ٹھیک ہو جائے گا بلو کیا چھو پا رہے ہمچ سے در بیٹھو بتاؤ زویا بھابی اوہ بلو میرے پیارے چھوٹے چھو بھائینی ہو تو شابش بتاؤ کیا ہوا ہے ہاں چھوٹ بالکل نہیں بولا یار تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا کہ پتہ نہیں کس چیز پر سائن کر دیا لیکن یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں یہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں چھوٹی سی بات اس شرط نامہ کی وجہ سے جتنی میری زندگی میں ایک عذاب آ گیا نا آپ کو انتاظہ بھی نہیں ہے وہ کیوں ارے ایک طرف امی کہتی ہیں زویا کو جا کے کچن میں رکھو دوسری طرف زویا میرے سامنے شرط نامہ لے کے آ جاتی ہے اچھا پہلی بات تو یہ نا کہ اس کو شرط نامہ نہ بولو یہ تو محبت نامہ ہے ارے یار آپ اپنی رومانٹک دنیا سے باہر آ جائیں آپ کی وجہ سے نا میں نے خالی دیکھے بغیر نہیں باقاعدہ آنکھیں باہر نکال کے کونٹریکٹ سائن کیا ہے کیا؟ تم نے وہ شرط نامہ پڑھا ہی نہیں؟ آج تک نہیں بڑا لیکن کیوں؟ اور تم مجھ پہ کیوں الزام ڈال رہے ہو؟ میری وجہ سے کیوں سائن کیا؟ آج آپ ہی تو مجھے ان دنوں میں محبت کی اتنی لمبی لمبی جذباتی تکریریں سناتے تھے اور میں بھی پائسیز ہوں میں جذباتی ہو گیا زویا نے مجھے شرط نامہ دیتے پہ بولا بھی تھا پڑھ لو میں نے ایکے جواب دیا؟ نہیں اس کو پڑھنا میری محبت کی توہین ہے میں پڑھے بغیر ہی سائن کروں یہ تو تم نے بڑا بہترین کام کیا قسم تو نا خوش کر دی ہے پہر آپ کے کام کریں دنیا میں واپس آجیں پھر بات کر دیکھیں ہم؟ باتیجے سچ کہہ رہا ہوں زویا نے تمہیں آزمانے کیلئے جو محبت نامہ تیار کیا تھا اور تم نے اسے بغیر پڑھے سائن کر کے تیرے نشانے پہ مارا ہے ہم یہاں میری بینڈ بجھ لی ہے اور آپ اس کو محبت نامہ محبت نامہ یہی بولے جا رہے ہیں تم مانو نا مانو یڑکی سمجھدار ہے محبت کرنا اور کروانا جانتے ہیں واہ آپ ہی لگ جانے ہیں آپ ہی تو رہ گئے تھے تعریف کرنے کے لئے پیسے سارے میرے لگے ہیں سارے واز ہویاں واز ہویاں واز ہویاں اصل میں بیدی کی تعریف ہونا شوہر کی ہی تاریخ ہوتی ہے موسیقی کیا؟ شرطنامے والی بات تمہیں کسے؟ یہ بللو ہی بچے گا میرے ہوتوں سے کیوں؟ اگر بللو نہ بتاتا تو تم نے بھی نہیں بتانا تھا میں بچے مگر اپنے طریقے سے بتاتا ہے کیا کہا شاید اپن کیا کہتے ہیں جیسے سب گھر والے آپ کے فین ہیں وہ بھی آپ کو آٹوگرہف مانگ رہے ہیں اور تمہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو شکورہ آپ کو سب بتا دیں تم کچھ زیادہ فاسٹے چل رہے جی نہیں میں ہمیشہ سے فاسٹہ وہ تو آپ کو پتہ چل رہے اگر یہ کوئی فیلم ہو جائے تو دو اٹھا اگھنٹے میں ختم ہو جاتی پھر تم کہا میں کھان فضول کی باتیں بند کرو رکھے تھپڑ لگاؤں گی تمہیں اچھا اس کو کیوں ڈانٹ لیو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں رات سے صبح ہو گئی ہے یا لیکن مجھے تو سونے دے کمسکر میں رات کا جائے گا وہاں کوئی نہیں سوئے گا تانا بانا محبت کا بنتے رہے